اسلام علیکم میرے پیارے پیارے بیورز کیسے ہیں آپ سب میں ویلکم ٹو یاسن کچن ایٹ امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اپنے گھروں میں میں ہوں بھی ہیاسر اور آج میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی بہت ہی مزیدار اور یونیک ریسپی کے ساتھ آئی ہوں آج جو ہم بنا رہے ہیں وہ ہے چیزی کیما سموسا اور جو آج کی سموسا کی جو فیلنگ ہے یہ انتہائی انتہائی یونیک ہے میری اور اپنے سٹائل کی ہے آپ لوگوں نے ضرور یہ سموسا میرا ٹرائے کرنا ہے اس کی جو ہم کیمہ بنائیں گے وہ بلکہ یونیک سٹائل میں بنائیں گے لیکن آج جو ہم سموسا بنائیں گے اور اس کی جو فیلنگ بنائیں گے وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے اس کی جو ہم سپائسز اس میں یوز کریں گے وہ بہت ہی بہت یونیک ہیں آپ جب ایک دفعہ ٹرائے کریں گے آپ کو موزہ آئے گا تو چلیں پھر چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف کہ ہم اس کے لیے کیا کیا چیزیں رقائد ہیں وہ ہیں چیز ہاف کے جی چکن کا کیمہ بان کے جی آپ کوئی بھی کیمہ لے سکتے ہیں بیف کا بھی یا مٹن کا بھی مرضی ہے آپ کی ٹھیک ہے کوٹی لال میچ ون ٹیبل سپون کالی میچ پاوڈر ون ٹیبل سپون سبز میچ ٹو ٹیبل سپون چھوٹی چھوٹی کٹ لینے آپ نے چلی سوس ٹو ٹی سپون اور نمک ہمارا ٹو ٹی سپون لیسنا درکا پیسٹ ون ٹیبل سپون سویا سوس ٹو ٹیبل سپون مایونیز ٹو ٹیبل سپون اینڈ آئل ہاف کپ تو چلتے ہیں پرپیشن کی طرف سب سے پہلے ہم ایک پین لے لیں گے اس کے اندر ہم نے ہاف کپ اپنا آئل شامل کر دینا ہے ٹھیک ہے اور جیسے ہی وہ تھوڑا سا گرم ہو جائے گا آپ نے اس کے اندر جو ہے اترک لکسن کا پیسٹ ٹال دینا ہے اور اس کو لائٹ سا ہم نے فرائے کرنا ہے ٹھیک ہے ہلکا لکا فرائے کرنا ہے تاکہ جو ہے اس کی سمیل اچھی طرح جو ہے وہ آئل میں چلی جائے بعد آپ نے اس کے اندر اپنا کیما چھکن کا کیما جو 1kg کیں gettinon اٹھ کر دیں گے دیکھیںller تل سورپ اور moet لسان درک پیسٹ ہوں کہ زندری ہم نے چھکن کا کیما آئے پھر دیں گے اور اس کو اپنا تب تک فرائے کرنا ہے جب تاکہ کلر وائٹ تھی ہو جاتا ٹھیک ہے اچھی طرح سچے کرنا ہے جو ہے اس کو بھائی کرنا ہےerie جو ہے یہ کلرھ بلکل ہو جائے اور پھر اس قرآل وہ اس کے اندر ہاوں کو ép fit پہلے ڈالیں گے کہ تمہارے سوائس کا فلیور اس طرح سے نہیں آئے گا جس طرح سے اس کو فرائے کرنے کے بعد آئے گا تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے اور جب بنائیں گے تو آپ کو خود ہی فیل ہوگا کہ یہ ٹیپس کتی امپورٹنٹ ہوتی ہیں جب بھی ہم کوکنگ کرتے ہیں دیکھیں ہمارا کیمہ بلکل子 academics شروع رہا ہے تو یہ بھی گیا بلکل اپψی ہوں 순간 مٹھا لکے تو اس کو تھوڑا تھوڑا سا آپ نے نمک مچہ ہوگا کہ وہ چھوٹا چھوٹا کہ سب کو چھوٹا کہ چھوٹا کہ میں زندگی اس کے علی مارے میں لیے رکھنے کچھ کرنےش دیا واست علی شروع گیا Cham additive اس کے اندر میں نے نمک ایڈ کر دیا 2 تیبل سپون اپنے کالی مچ پاورڈر ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے 1 تیبل سپون اور کٹیوی لی لال مچ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے 1 تیبل سپون اس کے اندر سپائسز بہت کم جائیں گے اور نیکن جہاں آپ سے اس کا ٹیس آپ جب چیک کریں گے تو آپ کو بہت مزا آیا گا اب آپ نے اس کو تھوڑا سا فرائے کر لینا اپنے ڈرائے انگریڈینٹس ابھی ہم نے ڈالے ہیں سویا ساوس بھی 2 تیبل سپون ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم اس کو اچھی طرح سے دوبارہ مکس کریں گے تاکہ جو ہے جو اب یہ جو ساوسز پانی چھوڑیں گے ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا کیمے کو فرائے کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل بلکل سیپلٹ ہو گیا ٹھیک ہے ہمارا فرائے ہو گیا کیمہ اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے جی اپنی گرین چلیز جو ہم نے 2 تیبل سپون ہم نے اچھی طرح سے چھوٹی ہیٹی کاٹ کے رکھی ہوئی تھی وہ ہم نے ایڈ کرنا ہے بلکل اینڈ پر اور اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا سا اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اپنا میونیز ٹھیک ہے میونیز بھی ہم نے 2 تیبل سپون اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اس سے بہت کریمی کریمی ٹیسٹ آئے گا ہمارے چکن کا تو یہ بھی بڑا ایک اچھا اور بڑا زبدست جو ہے ایڈیشن ہے اپنے کیمے کے اندر آپ جب بنائیں گے تو آپ نے بھی ضرور شامل کرنا ہے آپ کو بہت مزائے گا اس انگریڈینٹ کو ڈال کے ٹھیک ہے اس پر اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے کہ بلکل جو ہمارے میونیز ہے وہ بلکل ہمارے کیمے کے اندر مکس اپ ہو جائے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ ایک دفعہ پھر اس کو مکس کر رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب بلکل کیمہ ہمارا ریڈی ہو گیا اب ہم نے اس کو تھنڈا کر لینا اور پھر اس کے اندر ہم نے ایک چیز ایڈ کر لینا ہے کیمہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا تھنڈا ہو گیا اور میں نے اس کے اندر جو ہے اپنی چیز ایڈ کر دی جو ہم نے ہاف کے جی لی تھی چیز ساری ایڈ ہو گئی ہے جی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے تاکہ جو ہے وہ ہمارا جب جانز مکسر تیار ہو جائے یہ دیکھیں گے مکسر بلکل ہمارا ریڈی ہے اب ہم اس کے سموسا بنائیں گے ٹھیک ہے سموسے کو اسی طرح ہم نے فالڈنگ بنا لینا ہے ٹھیک ہے لائی بھی ہم نے تیار کر لیا فلورز تری جسے ہم نے سموسے کو جو ہے وہ چپکانا ہے یہ دیکھیں سموسا میں نے ریڈی کر لیا اس کے اندر جو ہے وہ فیلنگ ہم ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اچھی طرح ہاتھ دو کے ساف ستھرے کر کے آپ نے فیلنگ کرنی ہے تاکہ جو ہے وہ کوئی جانز بغیرہ نہ جائے ٹھیک ہے اب ہم نے سموسا اپنا ریڈی کر رہے ہیں زیادہ فیلنگ نہیں کرنی اور جو اس کے کورنرز میں بلکل آپ نے اچھی طرح سے بند کرنی ہے کیونکہ چیز اس میں ہے تو چیز کے چانسز یہ ہوتے ہیں کہ چیز باہر آجاتا ہے تو کورنرز کو اچھی طرح ہم نے فولڈ کرنا ہے تاکہ جو ہے وہ چیز کے باہر آنے کے چانسز نہ ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارا سموسا بلکل ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ریڈی ہے اسی طرح جو ہے وہ میں نے اپنے سارے سموسے بنا لی ہیں اور ان کو ٹری میں بھی سیٹ کر دیا ہے اور اس کو ہوتا کہ ہم فریز کر لیں اپنے رمضان کے لیے اور کچھ سموسے میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گی یہ دیکھیں جی یہ کچھ سموسے میں بنا رہی ہوں آپ سب کے لیے ٹھیک ہے جو ہماری فیلنگ ہو بلکل فریش ہے اس لیے ہمیں ٹائم نہیں لگے گا اس کو فرائے کرنے میں اور چیز سموسے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ زیادہ فرائے نہیں کرنا ہوتا نہیں تو چیز جو ہے وہ باہر آنا ش جو ہوتا ہے چاہے آپ کی فولڈنگ اچھی بھی ہو ٹھیک ہے چیز ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے باہر آ جاتا ہے تو اس کو ہم اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ فرائے ہو رہے ہیں ہمارے سموسے اور جو ہے وہ آئل کا کلر بھی اس لیے چینج ہوئے کہ اس میں تھوڑ تھوڑ جو ہے وہ چیز جو ہے وہ بلکل تھوڑی تھوڑی باہر آ رہی ہے تو آپ لوگوں نے بھی دھیان رکھنا ہے اگر بلکل آپ سموسے کی فولڈنگ اچھی نہیں کریں گے تو بلک چیز بلکل ساری باہر آ جائے گی تو اس لیے چیز کا اپنے خیال لکھنا ہے تو چیز کو جب بہت طریقے سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے فیلال تو سموسے ہینڈل نہیں ہوا جی سموسے کو ہم نے دوبارہ اندر ڈال دیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے سٹین کر لینا ہے کہ ہمارے سموسے سٹین ہو چکے ہیں اچھی طرح اس میں سے نکل چکے ہیں اب ہم اس کو سرف کریں گے یہ دیکھیں جی ہمارے سموسے کی فائنل لوک کتنے خوبصورت اور کتنے ہی پیارا کل مزادار گائی تو کالی شیزی یکی تو دیکھیں کریں گے تو اپنے مزادار ہیں اس کو انشاءاللہ آپ کو جس کو درور کرنا ہے تو مجھے اس کا فیڈ بیک بھی دینا ہے آپ کو یہ فیلالسکے سموسے میرے جو ہیں کسی لگے دیکھ سکتے ہیں کتنے مزادار اور کتنے یمی بنے میں آپ کو بطا نہیں سکتی جی کتنے مزاکیں ہیں تو آپ نے ضرور 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 یہ ریسپی میری ٹرائے کرنی ہے پہ مجھے آپ نے اس کو بتانا بھی آئے کہ آپ کو کیسے لگے میرے سموسے میں آپ کو اس کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں کس طرح چیز اور وہ کس طرح سے خوبصورت لگے گی یہ دیکھیں جی میں توڑ ہی کتنا خوبصورت اور کتنا مددار یہ لگ رہا ہے میں یقین کریں میرے تو موہمہ پانی آ رہا ہے آپ کے موہمہ میں بھی آ رہا ہوگا چلیں جی اگر آپ کو میری رسپی پسند آئی ہو تو آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے اس کو سب کے دارے شیئر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ اور اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلی سے اس کو سبسکرائب کر لیں اور جو بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ کوئی بھی نیو آنے والی ویڈیو آپ سے مسنا ہو سب کچھ آپ کو جو ہے رسیب ہو اور آپ میری ساری مزے مزے کی جو ریسپیز ہیں ان کو ٹرائے کر رہے ہیں اور اپنا رمضان کو اچھے طریقے سے گزاریں رمضان کا مہینہ ہے آپ نے زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے عبادت میں گزارنا ہے آپ نے میری رسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے بہت ہی جنیک ہے بہت ہی مزے دار ہے اور اپنا بہت زیادہ آپ لوگوں نے خوال رکھنا ہے میجے بھی اپنی دعاوں میں شامل رکھنا ہے اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی آپ میری ایک نیو رسپی کے ساتھ تب تک کیلئی مجھے آپ اجادت دیں مجھے اپنی دعاوں میں شامل رکھئے گا اللہ حافظ تینک یو